امام نایدی علیہ السلام اور دور حاضر کے ورمان سے جو کچھ عرائز پیش کرنا چاہتا ہوں دامنے وقت میں اتنی بنجاش نہیں ہے کہ ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں مختصر وقت ہے اور اس کا خلاصہ جہوہ کی حدمتیں پیش کرنا چاہتا ہوں دور حاضر میں انسانی تحریکوں کے لئے لازم و ضروری ہے کہ وہ ایک خاص الہی نظریہ اور آئیڈالوجی کے مطابق اپنی فالیتوں پر انجام دیں وہی تحریکیں جو کسی نظم اور نظریہ کے تحت وجود میں آتی ہیں وہی تحریکیں جو کسی آئیڈالوجی کے مطابق اپنے کاموں کی تقسیم بندی کرتی ہیں وہی تحریکیں دنیا میں کامیاب لیتا ہوں اور دور حاضر میں تحریکِ کربلا سے جنم نینے والی مختلف تحریکوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ ملک کی سطح ہو برعاظم کی سطح ہو یا پھر عالمی سطح ہو وہی تحریک کامیاب ہے جو صحیح نظریہ کے حامل ہے صحیح نظر سے مراد یعنی الہی جہانبینی یا الہی آئیڈالوجی ہے اور یہ تحریک سے مراد کوئی ایسی اورنیزشن نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جس کا مرکز ہو جس کا ڈیویشن ہو جس کا یونٹ ہو نہیں تحریک سمراد وہ منظم سوچ وہ منظم جتوجہود وہ منظم کاوش اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ٹیم و ورد کی صورت میں عمل کرنا یہ وہ سوچ ہے کہ جو انسانی تحریکوں کو زوال کے مرحلے سے نکال کر بابی برش تک پہنچا دیتی ہے اس مناپک ہمارے سامنے ماضی میں بہت ساری تحریکیں ہیں اور ان میں کامیاب تاری تحریک تحریک کے اقرب اسم اور اپنے گلد بی خلق ہے جو انسانیت کی امی اعلان چاہے یہ تحریک محمد عربی کے ہاتھوں شروع ہوئی اور یہ تحریک تسلسل ہے ان انبیاء کی تحریکوں کا جو دنیا میں پرچنے توحید کو بلند کر کے نظام توحید کو نافذ کرنا چاہتے تھے اس کی اعلی طریق شکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں شروع ہوئی اور اس کا اختتام انشاءاللہ خاتم الاؤسیہ حضرت امام مغدی عجباللہ تعالی فردہ شریف کہ ہاتھوں ہوگا اس لنا پر اس دوران بہت ساری تحریکوں نے جنم لیا اور ان بنیادی تری تحریکوں میں اگر ہم نام لے سکتے ہیں تو وہ تحریکِ کربلا ہے کہ تحریکِ کربلا انسانی زندگی میں ایک ایسے سمران چھوڑنے کا سبب بنی جو رہتی دنیا تک ہم میٹھ نقوش کے حامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنا جتنا زمانہ گذرتا جا رہا ہے ہم اثرِ ضرور سے نزیق ہوتی جا رہی ہیں اتنا ہی تحریکِ کربلا کی اہمیت آفاتیت اور اس کا آفاقِ نظام کل کسام میں آتا جا رہا ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم تحریکِ کربلا سے الہام لیتے ہوئے تحریکِ کربلا سے صحیح نظریہ اور عمل لیتے ہوئے منظم سوچ اور اجتماعی زندگی گزارنے کا صلیقہ لیتے ہوئے زندگی کے اس مرحلے کے جانے پر دن بڑھائیں تو جس کا نام جس نظریہ کا نام جس تحریک کا نام مہدویت ہے اور مہدویت جیسے میں نے کہا کہ تحریکِ اسلام کی وہ جامعہ اور کامی صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ کیوں؟ تاکہ دین کو غلبہ عطا کرے یہ غلبہ سرکار پر رسالت ماہ بھی زندگی میں نہیں ہوا بعد میں آنے خلافہ کے زندگی میں نہیں ہوا وہ تمام افراد جو رسول کے بعد ہدایت کے ذمہ دار تھے آئیم اہل بید علیہ السلام کی زندگی میں یہ غلبہ تا نہیں ہوا چنانچہ اس غلبے کی حقیقی صورت فرزند فاطمہ سے امام مہدی علیہ السلام کو ضرور ہے اور جیسے کہ روایات میں ہیں کہ المہدی من ملد فاطن اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے علاہ سے ہوں گے دلو بیجی محمد والمہ اللہ علیہ السلام اس میں آپ پر ضروری ہے ان تمام تحلیقوں کے لیے جو ایک منظم سوچ کے تحت اپنے الہی اور خدای اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے ہم اجتماعی سوچ کے حامل نہیں ہوں گے ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے لہذا ٹیم ورک جو ضروری ہے وہ یہی تھی کہ اجتماعی سوچ پیدا کی جائے ہیں اور یہ اجتماعی سوچ صرف ایک اورگنالیشن کے دھڑے کے اندر نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں بسنے والی تمام اجتماعی سوچوں منظم تحریکوں اورگنالیشن کے ساتھ اپنے آپ کو مربوڑ کرنا ہے میں تاقید کروں گا کوئی بھی تحریک کوئی بھی تنظیم کوئی بھی جماعت تنہ تنہاں کام نہیں کر سکتی ایک خاص ظاہرے میں چھوٹی سطا پر وہ معاصر ثابت ہو سکتی ہے لیکن اجتماعی سطا پر معاشرہی سطا پر انقلاب جہانی کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسری تنظیموں کے ساتھ وابسہ کریں اور یہی وہ نظریہ ہے جس کو رہبر عالم اسلام امام خانہی دامت برکہ ترون نے اپنے اسلامی انقلاب سے قبل ایک لیکچر میں بیان کیا تھا کہ اسلامی تنظیموں کا وجود ایک دوسرے کے لئے نقصان کے بجائے ایک دوسرے کے دست و بادو بننے کا ہونا چاہیے اس منابس جتنی بھی الہی تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں ان کے لئے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر بھی اجتماعی سوچ منظم کوشش کو بیدار کریں اور اسلامی معاشرے میں جہاں پر بھی ایسی کوئی الہی سوچ منظم تحریک اجتماعی سوچ بیدار ہے ورد کر رہی ہے کام کر رہی ہے اس کے ساتھ اپنے رشتے اور ناتے کو مضبوط کریں میں بہت ہی بند علفات میں بہت بڑا میسیج دینے چاہتا ہوں ہمتے دوستوں کے لئے جو بہت ساری کوشش کر رہے ہیں ہم سے خبریں آتی ہیں میں فی الحال اس کی جزیات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ بہرحال میں اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں ان کو سنکو کوئی فیصل کر سمجھیں لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو انقلاب محدعی کا نعرہ لگاتے ہیں ہماری لازم و ضروری ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں موجود تمام اسلامی تحریکوں کے ساتھ اپنے روابط کو مستحق کریں اس لئے کہ جتنا ہم منظم ہوں گے اور منظم رہتے ہوئے دوسری منظم تحریکوں اور سوچوں کے ساتھ اور دوسری ٹیم ور انجام دینے والی ارگنیزیشن کے ساتھ مل کر اس اعلائی اہداف کو معاشرتی سطح پر عمل جوا پہنانے کے لئے کوشش کریں گے مجرد زیادہ کامیاب ہوں لہذا قرآن مجید کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان لفی خوصر پھر چاہتش ہمیں بیان کیا اس خسادے سے بچھنے کے لئے ایمان اور عمل صالح وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ یا اگر حقیقت اجتماعی سوچ ہر شخص اپنے آپ کو حق پہ سمجھے اور حق کے لئے کوششہ نہ ہو گھر سے نہ نکلے یہ کبھی حق کے مدد نہیں کر سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوہلو کا بیل جو دن اور راہ چکر لگاتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھتا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے ایک ہی مقام میں کھڑے ہو کر کیا کرے اپنے سیدھے پیر کو اٹھا ہے سیدھے پیر کو اٹھا ہے کیا کہ کوئی فاصلت ہے اگر انسان یہ سوچ لے دے گا نہیں حق پر ہو اور کوئی نہیں اب با تو یہ سوچی باتیں ہیں دوسری بات ہے اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو قرآن کے مطابق تواسع و بالحق حق بات کی نصیحت کرنے کے لئے معاشر میں اترنا پڑے گا کہ جہاں پر بھی کوئی حق والا نظر آئے جہاں پر بھی اہل حق نظر آئے جہاں پر بھی حق والوں کی صفات آپ کو نظر آئے آپ اسے اپنا رشتہ اور رابطہ منضبوط کریں تواسع و بالحق کا مطلب ہی یہی ہے کہ حق والا کی تلقلین اور تقرار ہونی چاہیے اس بنا پر نہیں کہ جناب میں آؤں اور میں کہوں جناب بس نہیں حق والا اور آب باطل پر ہے نہیں ہمیں ایک حق والا معاشرہ قائم کرنا ہے لہذا حق کے بیغام کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نظریہ آپ کے پاس ہے آپ اسے ڈیلیور کریں اس کا ابلاغ کریں اس کا ارشاد کریں اسے لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن یہ تصور کرنا کہ میں ہی حق پر ہوں ولا غیر کوئی اور نہیں یہ تصور درست نہیں ہے لہذا تواثہ بالحق قرآن کی نگاہ میں ایک الہی معاشرے کے قیام کے لئے مہدبی معاشرے کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ ہم تواثہ بالحق کریں اور نہ صرف تواثہ بالحق کریں بلکہ اس حق کے رہن میں جو مشکلات آ رہی ہیں اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے تواثہ بالصبر میں ضروری ہے یہ حق اور صبر ادانہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے جہاں آپ کو حق نظر آئے رہا حضرت آدم سے لے کر حضرت خادم تک اور حضرت امیر محمدین علیہ السلام سے لے کر خادم اللہ سے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرد و شریف تک کم سے کم صلوات اتنی جاندار ہونے چاہیے ہیں امام کے نام یہ ابھی تک آپ قیلولہ فرما رہے ہیں جی قیلولہ تو نہیں فرما رہے ہیں محمدین علیہ السلام سے لے کریں محمدین علیہ السلام سے لے کریں محمدین علیہ السلام سے لے کریں بہتا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں تک صبر کا اور حق کا جو ساتھ ساتھ ہے دونوں ساتھ ساتھ ہے جب حق نہ دائے جب صبر نہ دائے لہذا الہی معاشرے کے قیام کے لئے یہ دونوں ان سب بہت ضروری ہیں اور بنیادی ہیں ان دو کی علاوہ ہیں یعنی ایمان اور امیل سالے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اگر ایمان بھی ہو امیل سالے بھی ہو اور ٹیم ورک نہ ہو ٹیم ورک اشتر ہی سوچ نہ ہو بہت معنی ہے دیویجن اور مرکز اور یونٹ نہیں ہے تحریکی نہیں منصم سوچ یوں منصم سوچ جو اس وقت پیدا ہو سکتا ہے انسان خود منصم ہوگا انسان خود نہ منصم ہوگا وہ منصم سوچ کو پیدا نہیں کر سکتا لہذا دو صفات کے علاوہ یہ دو بنیادی صفات ہیں کہ جو انسان کی انفرادی سوچ میں بھی ممکن ہے آپ انفرادی طور پر کامیاب ہو جائیں ممکن ہے میری نماز میرے مناسر نماز روضہ زکات مناسق عبادت سخوا بردگری سب میرے لئے بہت اچھی ہے لیکن اسلامی معاشر کو کیا فائدہ ہے جس انسانی معاشر میں میں رہ رہا ہوں اس کے لئے میں نے کیا کیا میری نماز نے لوگوں کو کیا فائدہ دیا میرے روضی نے کیا فائدہ دیا میری حقویں نے لوگوں کو کیا میسج دیا میری تحریکی کربلا سے بابستگی سے لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے اگر کچھ فوائد حاصل نہیں کسی کوئی فائدہ نہیں ہے ایک انسان کامل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لئے بھی جتنا سوچ رہا ہے اسی نظر سے اسلامی معاشرے کے لئے وہ ذمہ دار خلق کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ ہو جائے نہیں یہی وجہ ہے کہ آئیم اے تحرین کے جد جہد کو اٹھا گی دیکھیں ہر طرح کے حالات میں آئیم اے تحرین اپنے آپ کو اسلامی معاشرے سے مربوط اور متصل رکھنا چاہتے ہیں کبھی درس و قرآن دیتے ہیں کبھی دعا و منجار دیتے ہیں کبھی خدبات کے ذریعے سے کبھی بیانات کے ذریعے سے کبھی حلقہ درس کے ذریعے سے کبھی بازاروں درباروں اور زنجیریں پہن کر کبھی صحوبت برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو متصل رکھنا چاہتے ہیں نیٹورکنگ کی ہے امیت تحرین ہے اجتماعی سورٹیم ورک کو بیدار کیا ہے یہ جو مختلف آئیمہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ میں تحرین علیہ السلام اپنے دمائن لوگ بھیجا کرتے تھے خمس کا نظام تائم کرتے تھے کیا بہت ہے یہ نیٹورکنگ ہے امام کی اپنا آپ کو منظم رکھنا متصل رکھنا ہے چنانچہ ایک الہی اور ایک خدای تنظیم کے لیے اور تہلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا آپ کو منظم کریں اس انقلاعات میں اہلی تک پہنچنے کے لیے عزیز علیہ علیہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں چنانچہ انقلاعات حزینی ہمارے پاس موجود ہے میں نے کسی موقع پہ بہت سال پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ کامیہ فوج کو ہوتی ہے جس کے بعد دو چیزیں ہوں ایک اس کو رسل اور کمک پیچھے سے مل رہی ہو اس لہے کی بروقت ملتا رہے اور اس کو یہ پتا ہو کہ اس کو یہ اسلحہ کہاں استعمال کرنا ہے کس کے خلاف استعمال کرنا ہے اگر کمک رسل ایمریشن اسلحہ بھاری وافر پر دار موجود ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا ہو کہ اس کو استعمال کہاں کرنا ہے چنانچہ یہ لڑ نہیں سکتے گی بہت جلد تعیوش عیش مرسی میں مختلعوں کے خط موج جائے گی ماضی میں مسلمانوں کے زبال کے ازباب میں تعیوش عیش مرسی ہے طاقہ دورت سب کچھ تھا لیکن عیش مختلعوں میں نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے جانی کا ہے یا دشمن کا علم ہے کہ یہ دشمن ہے لیکن لڑنے کے لئے اسلحہ نہیں ہے یہ دو اناثر یہ بہت بنیادی ہمارا ماضی کرمولا ہے ہمیں کرمولا سے فکری غزہ لینی ہے یہ وہ اسلحہ اور فکری اسلحہ یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے اندر جذبہ جہاد جذبہ شہادت ادا کرتا ہے کرمولا اور ہمارا مستقبل ظہور و انقلاب و حکومت زمانہ لڑک کرمولا اگر ہے تو ہمیں فکری جذبہ مجدی رہے گی کہاں جانا ہے ہمیں انقلاب مہدبی تک جانا ہے لہذا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے کہ تحریک کربلا سے ہم انقلاب امام زمانہ تک اپنا آپ کو منظم کریں اجتماعی سوچ پر قرار کریں جس کے لئے ایک پہلی اور بنیادی چیز جو میں آپ کی خدمت درد کی اسلامی معاشرے میں بسنے والی سوچ اور فکر سے جو کسی بھی انداغ سے مؤثر ہو سکتی اسلامی معاشرے پر خدا احداث کی تک میل کے لئے ہم اس اپنا رابط مضموط کریں حتی کہ یہاں تک کہ ہمیں عیسائیوں کے ساتھ بعض اقت اتحاد کرنے پڑتا کیوں ہمارے اور درمیان ایک شخصیت مشترک ہے وہ کیا ہے حضرت عیسی کہ وہ لوڑ کر آئیں گے عقیدت اختلاف ہو سکتا ہے پھر مسلمانوں میں کہ ہم اور مسلمان بقیہ جتنی مقال فکر ہے امام مہدی علیہ السلام کے نقطے پر متحد ہو سکتے ہیں لہذا یہ نقطہ اتحاد ہو سکتا ہے اور پھر اندر ہمارے مقتہ کے اندر جتنی بھی تشیعی جس شکل میں بھی ہے خواہ وہ منحر صورت میں کیوں نہ ہو اس کے اور ہمارے درمیان ایک نقطہ اشترار موجود ہے حبہ حلب ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے ذہن میں نقطہ تصویر ہے منا تصویر ہے لیکن میرے اس کے درمیان ایک چیز مجھ حب حلب ہے تو ہم کم سے کم اس پہ جمع ہو سکتے ہم مسلمان کے حسار اور مہدی کے وجود پہ جمع ہو سکتے ہم عیسائی کے ساتھ کم سے کم ایسائی کے نام جمع ہو سکتے جب ہم دوسروں کے ساتھ جمع ہو سکتے تو کیا ہم اپنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنا ہے لہذا ایسا لیکن میں نے کہا بہت ساری بات تھی جو کرنا چاہتا تھا لیکن افسوس کی تحریک مطالق سوچیں کہ ہمیں در حقیقت اپنا کو اجتماعی تحریک کے لئے تیار کرنا ہے اور اجتماعی تحریک کے لئے کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بریب ہوگی اس میں پر جو آلمی تحریک لے کر آئیں گے تو پھر ہماری فکری سطح کو بھی عالمی ہونا چاہے جو انسانیت کا امام ہے پھر اس کو اس کے کام کرنے والوں کے لئے بھی ان کو انسانی تحریک کا انسانی سوچ کا اور یہ جو آپ کہتے ہیں سلام علیک یا امام الانس والجان یعنی تمام انسانیت کا امام ہے تمام انسانیت کا قائد ہے کسی وقت کا کسی خالدان کا کسی قبیل کا یہ قائد ورحمہ نہیں یہ انسانیت کا امام ہے یہ حجد الٰہی ہے یہ حجد خدا یہ خدا ہے چنانچہ اس امام کے لئے ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے اور جترہ ہم منظم ہوں گے اپنی ذہنی صدا کو ہم منظم کرتے چلے جائیں اور اسلامی معاشر جہاں جہاں ہمیں اسلامی تحریک ہیں تنظیم افراد سوچ لا محالا لا محالا لا محالا ہمیں ان کے ساتھ کارڈینیشن کرنا ہوگا اگر ہم کارڈینیشن نہ کر سکے ہم تنہ تنہ کامیاب نہیں ہو سکتے چنانچہ ضرور ہے انسان کے لئے کہ وہ اس امام کے لئے انسانیت کا امام ہے ہم اپنے آپ کو ایک ایسی تحریک میں ایک ایسی تنظیم میں ایسی سوچ میں تبدیل کریں جو سوچ تحریک تدیم کے ساتھ ایڈیسٹیبل ہو سکی یہ تصفر مت کیجئے کہ سارے اختلاف میرے سیمیٹیٹر سے آنے چاہیے ہر جگہ میں جا کے جنڈہ کر ہوں کہ امام خوبیلی کہتے کہ تمہارا مسئلہ اسلام لانا ہے اسلام کے کام کر نا ہے تو اگر دوسرا کر رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے اختلاف وہاں سے شکر ہوتا ہے جہاں انانیت ہوتی ہے لہذا ضروری ہے کہ انقلاب جہانی کے لیے جہانی سوچ کا حامل ہو جب تک آپ جہانی سوچ کے حامل نہیں ہوں گے آپ امام جہان کے لیے کوئی خاطر خاطر کام نہیں کر سکیں گے اور اس کے ضروری ہے کہ ہم عالمی تحلیقوں تنظیموں اور ٹیم ورچ سے اپنا رابطہ اور رشتہ مضبوط کریں کہ اس موقع پر جہاں جہاں جتنی تنظیم میں کام کر رہی ہے ہمارا رابطہ اور رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہماری سوچ ملظم ہو سکے اب ڈیج ہو سکے اب گریٹ ہو سکے اسی طریقے سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام تحلیقوں کے لیے معاون ثابت ہوں جو احمد 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 خیبر مہدویت کے فتاح کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم اور عمل کے ذریعے سے منظم کریں بغیر علم اور بغیر عمل مجھے آئی سمجھ بھی رہنے کا واقع ملا ہے لیکن دیکھتا ہوں کہ وہ ہی آج سے پچیس تیس سال پرانی سوچ آج تک جسی بیٹی چلی آرہی ہے وہ ہر یونٹ آئے گا وہ آکے آزام دے گا ایک عقامت گئے گا پوسٹل لگا یہ چیز اچھی ہیں لیکن اپنے وقت کو کارامت بنا ہے یہ پوسٹل لگایا بارہ آدمی آئے تیرہ آدمی آئے ساڑھ دین آدمی آئے کونے چار آدمی آئے ان چیزوں سے تھوڑی سطح کو اوبر کریں یہ آپ دو تین تین دن دن دیئے ہیں اتنا فرچہ کی آئے وقت ہی آئے سب سے پڑھ کر دوسرے افراد کو بلائے آئے کچھ حاصل کر سکیں یہی وجہ ہے کہ مینجمنٹ نہ ہو نہیں کی مجھے مجھے کچھ اور بتایا جو ہے اپنی جو تین دن دے رہے ہیں دو دن دے رہے ہیں اس کو منظم کریں اس کو قابل استفادہ بنائیں فکر بیدار کریں سوچ بیدار کریں اپنی سوچ میں بنا بنا ہیں کوئی کسی بکا قائد شکر احمد و ڈالے کے یونٹ کی دیوار مرخہ آکر 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 آزان دیں گا بنا محاسوہ کریں کم سے کم وقت بس طرح بنا بات نہ کریں کوئی مصبت کام کوئی تعلید کام کریں تعلید فکر تعلید ہونی چاہیے نئی آرزو نئی سوچ نہیں امم کے جنم لینے جائیں ہیں یہاں سے اٹھیں تو کئی پلائن لے کے جائیں کوئی منصوبہ لے کے جائیں کہ ہمیں اپنے معاشر میں جگہے جتنی تنجیموں کے ساتھ ہمیں مل کے کیا کرنا ہے ہم امام عصر علیہ السلام کے لئے کیا کر سکتے اب ظاہر سے بات ہے کہ جو موضوع میں لے کے آئے تھے اس میں نہیں وہ سکا لیکن اس کا دو بڑی یادی چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کی ایک لیکن انقلاب کربلا سے انقلاب مہدوی کے لئے تیار ہیں ایک فکر وہاں سے لیں تیاری وہاں کی کریں دو منظم سوچ اور تحریک کو اپنے اندر جنم دیں جب تک ہم منظم سوچ اور ٹیم ور کے حامل لے میں ضرور نہیں ہیں جب ہم ایک تنظیم میں رہتے ہوں تو ہماری ہر چیز ہے وہ ٹیم ور کی صورت اگر ٹیم ور کی صورت نہ ہوتی تو اس کا منشنا سارے کام بر وقت ہو رہے ہوتے یہ کاموں کا کاموں کا تاخیل ہی بتائیں کہ ٹیم ور ابھی اجاز نہیں ہوا ہے ضرور نہیں کہ جو کسی تحریک اور تنظیم کا ممبر اور جز ہو اور رکن ہو وہ اجتماعی سوچ کا یا منظم سوچ کا بھی حامل ہو بہت بہت ہے ایک تحریک کا رکن بننے میں ایک تنظیم کا رکن بننے میں اور اجتماعی اور منظم سوچ ٹیم ور کی روح کو بیدار کرنے میں اب یہ خود ہی موضوع ہے کہ ٹیم ور کیسے بیدار کیا جاتا ہے اس پر گفتو کرنے کی ضرورت ہے ہم کس طرح دوسری تنظیم کے ساتھ معاملات صحیح کر سکتا ہی یہ الگ موضوع ہے ہم جو ہے وہ اجتماعی سوچ رکھنے والی تنظیم وہ کے ساتھ آلمی سطح پر کیا کر سکتے ہیں یہ الگ موضوع ہے اس پر گفتو کو ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تین دن دو دن آپ دے رہے ہیں اس کو تولیدی بنائیں یعنی یہاں کچھ لے کے اٹھے کوئی مذریہ ہو کہ آپ نے اگلے چھ مہینے یہ سال تک جو ہے وہ کام کرنا ہے نہیں کہ سال میں ایک دفعہ یہ ریچل پڑی ہے کنونچن ہوگا اگلے سال مولو نام آپ کو دعوت دیں گے پھر آپ کو دن کے لئے آئیے گا اگلے سال کس نے دیکھا ہے نہیں معلوم یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا ہمارا کہنے کے مقصد ہی کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں یعنی آپ نے ڈیویژ سمجھا کر آپ نے مات اہت افراد کی جگن بیلنس کرے تاکہ جو ہے ہم جو عجیف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عجیف کرو رہے ہیں نہیں یہ کہ اس سنتیل یہاں سے ہم آئے اور ایک رپورٹ پڑے ہو اور تنقید ہو اور اس کے بعد تین افراد کو شیٹ دے دی جائے وہ ہار پر نہ دیا جائے اور نہ میرے کاروکہ انتخاب ہو جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی نامہ تمام ہو گیا نہیں ازاری کرانی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں اجتماعی سوچ کو بیدار کرنا ہوگا چنانچہ میری تمام برادروں سے درخواست ہی ہے کہ وہ اس منظم سوچ کو اپنے در بیدار کریں وسیل قلبی کا مزائدہ کریں تاکہ آپ جس طرح مؤثر ہیں اسی طریقے سے دوسری تنظیمیں تحریکی تیورپ بھی منظم اور مؤثر ہیں یا حدیٰ جب تک آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے جتنی بھی تنظیمیں ہیں آپ در حقیقت اجتماعی سطح پر اسلامی معاشرے کے قیام اور انقلاب مہدوی کے خیبر کے فتح کے لئے ہم میں سے کوئی بھی انسان مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا وہ اپنی ذات تک تو مؤثر ہو سکتا ہے اپنے سائے تک تو مؤثر ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلامی معاشرے کے لئے کم حقوں مؤثر نہیں ہو سکتا اس بنا پہ ضروری ہے کہ جو اس وقت عالمی حالات ہوں ان کا صحیح تحصیح کیا جائے آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ بادشاہات اپنی بنائی ہوئی دلدل میں دخلی جا رہی ہے کبھی یمن میں کبھی پاکستان میں مداخلہ کبھی شام میں مداخلہ کبھی کسی اور انداز سے دوسرے ممالک میں دخل انداز نہیں اپنے پیردہ مانا چاہ رہے تھے لیکن جو دلدل انہوں نے اپنے لئے دوسروں میں بنائی تو اس میں دذکر اور رہی صحیح جو بھی عزت شاہ فہد کے ذریعے سے نابود ہوئی تھی جو رہی صحیح بچی تھی اس کو بھی انہوں نے نابود کر دیا جس طرح ایک ملک کے وزیر آدم کو یہ رمالہ آہوا بناتے اپنے ملک بلایا گیا اس کی حقیقت سامنے آگئے رفیق حریری کا بیان سامنے آگیا یمن کی دلدل میں فسے چلے جا رہے پاکستان میں جو ان کو ایکسس دیا گیا تھا یعنی ان کے لائے وے افراد ان کی حقیقت کھل کے سامنے آگئی یعنی سعودی عرب نے اور امریکہ نے ملکر جو نابود شریف کے لئے کاشکاری کی تھی وہ کھل کے سامنے آگئی کہ وہ ختم نبوت کے خلاف یا توہین نبوت کے قانون کو مس کرنے کے لئے 295c کے قانون کو مس کرنے کے لئے نابود شریف کھلایا گیا تھا یعنی اس سے پڑھ کر شاید نابود شریف کی بدعام علیوں میں سے کوئی اور چیز قادمی ذکر نہ ہو جس کو ہم صرف ختم نبوت کے قانون کے خلاف جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بادشاہت کی دور میں جو ہے وہ سعودی خاندان میں مثلا پھوٹ پڑ گئی ہے اس کو چھپائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ کرپشن کے معاملات ہی ہیں کرپشن تو پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے حج کے سکینڈل میں کتنا افراد پکڑ جاتے ہیں چونکہ سینسر کیا جاتا سعودی عالم نے جلے پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ کون سے افراد ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جو در حقیقت سعودی خاندان میں آل سعودی خاندان میں بادشاہت کی دور جنگ میں لگے ہوئے پھر حضباللہ کا کردار دیکھیں آپ پھر دوسری طرح مرجعی تھا کردار آپ عراق میں دیکھیں کس طرح آئیت اللہ العظمہ سیستانی دامن برکات ہوئے انہیں حجد الشعبی کے ذریعے سے علماء کے ذریعے نوحوزہ علمیہ کے ذریعے سے عوامی قوت طاقت کو یججہ کیا سیاسی قوت اسکری قوت تمام قوتوں کے یججہ کیا اور آپ کے ایک ایک میں پر قومت تحید ہو گئے اسی طریقے سے ایک امام علمانہ کا صفحہ جنرل قاسم صلی اللہ علمانہ کس طریقے سے وہ عالمی حالات کے لئے رہوار کر رہا ہے اور اپنے نائمہ امام کو جو وہ وعدہ دے رہا ہے اس کو بورا کر کے دکھا رہا ہے یہ تمام چیلیں کوئیں کہ جو میں سوچتے میں مجہور کر رہی گے وہ تو وہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے منظم کر رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح میچ کر رہے ہیں ہم جو ہیں وہ اپنے ہی جیسے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہمارے نہیں بن پا رہی ہیں تو ہم کیسے ہی اتنے بڑے اتقالات بتانا لگائیں گے ہماری آبس میں نہیں بن پا رہی ہے تو پھر ہم عالمی تحریک ان کے ساتھ کیسے موصف ثابت ہوں گے یقینا میری باتیں جہو گیرہ گزریں گے آپ کو یقینا سوچنا ہوگا کہ عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے ریجنل ایریہ میں آپ کو اپنی سوچ کو منظم کرنا ہوگا جو اسلامی تحریک احتمدی میں کام کر رہی ہیں دعنے دل میں سخنے نہ چاہتے بھی بادلے نخواسہ آپ مجبور ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کارڈنیشن کریں نہیں کریں گے وقتی اور جزی دور پر پارشل آپ کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے لیکن آپ لانٹرم میں بلند مدت میں آنے والے زمانے کے لیے کوئی معصر بنیادی اور گہرہ کام نہیں کر پائیں گے اور ہمیں بنیادی گہرہ اور معصر کام کرنا ہے جس کو ایک دو علم عمل کے ذریعے سے اپنی منیادوں کو مستحق کریں تیسرا نمکہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والی تمام اسلامی تحریک وں تنظیم اور جتماعی سوچ اور ٹیم پر ملتنے والے افراد سے اپنا رابطہ رشتہ کو آرڈنیشن مضبوط کریں چار آلم سکھ انقلاب امام زبانہ کی راہ اہموار کرنے والے افراد اور تحریک و تدریم سے اپنا حقیقی رابطہ رشتہ مضبوط کریں صرف ناروں کی حد تک نہ ہو ہمیں عملی طور پر منسلک ہونا پڑے گا ٹیم ورد بنانی پڑے گی چین ورد کرنا پڑے گا تم جا کر ہم انقلاب امام زبانہ یا السلام علیک یا امام الانس والجان کے حقیقی مزدان کے امام زبانہ کے انقلاب جہانی کے کوئی کام کر سکیں گے لہذا یہ چار محیادی نکاز ہیں یہ مذمداریاں ہیں جن پہ ہم عمل پیدا ہونا ہے اللہ تعالی صدعہ ہے کہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ ہم جس جگہ جس مرلے جس سرکل میں ہوں اپنے ملک و قوم کے اپنے معاشرے کے مفیز ثابت ہوں انشاء اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوشش ایسا جمیر اپنی عبارتہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلامی معاشرے میں جتنے بھی افراد ایمام ازرمانہ کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کورڈنیشن کا دل توفیق فرمائے جس طرح ہم نے بڑی بڑی فتح نصرت کو دیکھا ایک بہت بڑا بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کام دور جو ہم نے اگلی نصبہ تک پہنچا نہیں ہے آپ میں سے بہت سے ایسے افراد اور نوجوان ہوں جنہوں نے اسلامی انخلاف کی شکوہ و عظمت کو نہیں دیکھا آپ نے قائد شہید تک نہیں دیکھا جنہوں نے دیکھا ہے ان پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جنہوں نے اسلامی انخلاف دیکھا ہے ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جنہوں نے اس فتح نصرت کو دیکھا مرجعیت کے کردار کو دیکھا پوری دنیا میں مرجعیت کے کردار کو روشن ہوتے دیکھا خصوصا نائجیریا میں یا لبنان میں یا پاکستان میں یا عراب میں اور دنی کے دوسرے موالک میں یہ ہمارے ذمہ داری کہ ہم اس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم منظم ہوں دوسروں کے ساتھ منظم ہوں اور اپنے اس امام کے جو انٹرنیشنل لیویل پر آکار پوری دنیا کے لئے عقل انصاف کو برپا کرنے کا خواہ اور متمنی ہے اس کے ہاتھ مضبوط کر سکیں اللہ تعالی آپ سب کی توفیقات بھی رب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برمہ